ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ڈرامسٹل کفارہ کی نیکس ٹانوال ایپسوٹ پہ آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ نیمی قاسم کو کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تم نے کچھ غلط نہیں کیا تمہاری وجہ سے ستارہ کی زندگی برباد ہو گئی جو کچھ ستارہ کے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو تمہیں اب ساری فیملی کے سامنے اپنے جرم کو قبول کرنا ہوگا یہ بات سن کر نیمی کہتی ہے کہ قاسم تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم نے جو کچھ کیا نہیں یہ ناقاب معافی گناہ ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے اقبال جرم کے بعد ستارہ کی زندگی میں کچھ ٹھیک ہو جائے نیمی کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی یہ بات سن کر قاسم کہتے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ستارہ کے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف تم تھی یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے نیمی کہتی ہے کہ قاسم تم ستارہ کے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ س سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ستارہ کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی اس خیال کو جتنے جلتی تم اپنے دل و دماغ سے نکال دو گے وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا قاسم کہتا ہے کہ اس سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں اب ستارہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا نیمی کہتی ہے کہ سب کو ستارہ کی پرواہ ہے کسی کو میری پرواہ کیوں نہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سلار کبھی بھی ستارہ کا نہیں ہو سکتا قاسم کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن تم اگر میری بات مان لوگی نہیں تو بہت برا ہو سکتا ہے شاید تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں اگلے سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلار اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ میری بات مان لیں ستارہ کے گھر چلے آپ لوگوں کے جانے سے ستارہ میری ہو پائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ اب ستارہ کے بغیر میں رہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر سلار کو اس کی ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تمہارے بابا کبھی بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گے وہ کتنے زدی ہیں تو مچھی طرح سے جانتے ہو سلار کہتا ہے کہ بابا کو اگر میری خوشی عزیز نہیں تو پھر میں بھی اس گھر میں کسی کو خوش رہنے نہیں دوں گا میری بات ماننی ہوگی آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اگر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ستارہ مجھے مل جائے گی نہیں تو ستارہ کبھی ب میری نہیں ہو پائے گی یہ بات سن کر سلار کو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا تو مبوس لڑکی کو بول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو کیونکہ تمہارے بابا کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے اور میں تمہیں بتا دوں جو کچھ ہو چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تمہیں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے سلار کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تو اس کی شادی کسی اور سے ہو چائے گی اور میں یہ بات کبھی بھی پرداش نہیں کر سکتا آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہارے بابا سے پوچھے بغیر تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی اور نہ ہی کبھی وہ ایسا چاہیں گے سلار کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی میری خوشی نہیں چاہتی اگر آپ چاہتی تو بابا آپ کی ہر بات مانتے ہیں آپ کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ میری لئے اتنا نہیں کر سکتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ جنید سبا گواہ کر ستارہ کے ب ہمارے میں بتا دیتا ہے سبا کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بھائی بہت جلد شادی کر رہے ہیں جنید کہتا ہے کہ جب تک تمہارے کربالے نہیں مانیں گے شاید سلار کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ستارہ کے چچا نے جو شرط رکھی ہے اس میں دونوں کو جانا پڑے گا تائر سکندر اپنی بیوی کو لے کر وہاں جائے گا تب ہی یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے جنید کیا ہم سلار کی مدد نہیں کر سکتے کیا ہم وہاں نہیں جا سکتے ہم تو جا سکتے ہیں لیکن ہمارے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سبا تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ تو چاہتی ہے کہ بہت جلد سلار کی شادی ہو جائے وہ تو چاہتی ہے کہ سلار جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اسی سے شادی ہو جائے جنید تمہیں سلار کی مدد کرنی چاہیے میں تو مدد کرنا چاہتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن تم اپنے بابا کو اچھے طرح سے جانتی ہو کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی ایسی کو کوئی بات نہیں مانے گے اور میں تمہیں بتا دوں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے جنید جو بھی ہے مجھے ہر قیمت پر سلار کی مدد کرنی ہے سلار جہاں چاہتا ہے اس کی شادی وہیں ہونی چاہیے یہ سب کچھ آپ نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ الل اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں